بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیری سبق نمبر لیون اے اس میں ہم پڑھیں گے عادت نمبر بارہ برے موڈل سے دور رہیے پہلے سبق سے لے کر اس سبق کی ختم تک ہم نے سیتیس الفاظ سیکھے جو قرآن میں تقریباً بارہ ہزار سات سو بار آئے ہیں اب تک ہم نے سیکھا اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم اہدین السراط المستقیم ہدایت دے ہمیں اصراط راستے کی المستقیم سیدھے سراط اللذین انعمت علیہم سراط راستہ اللذین ان لوگوں کا انعمت انعم کیا تو نے علیہم ان پر اب ہم اس آیت کے بقیہ حصے کو سیکھیں گے غیر المغضوب علیہم غیر نا سوائے المغضوب جن پر غضب کیا گیا مطلب آپ کی طرف سے آپ اسے کیسے یاد رکھ سکتے ہیں مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا ایسے ہی مغضوب یعنی جس پر غضب کیا گیا مظلوم مغضوب بس اس وزن کو یاد رکھئے علیہم اس میں دو لفظ ہیں علا اور ہم علا پر ہم وہ سب علیہم ان پر غیر المغضوب علیہم نا غضب کیا گیا ان پر مطلب آپ کا غصہ اس آیت کا آخری حصہ ہے وَلَدْدَالِّينَ وَاْرْلَاْنَاْ وَلَاْرْنَاْ وَلَاْرْنَاْ وَلَاْرْنَاْرْنَاْ اَدْدَالِّينَ جو گمراہ ہوئے جو بھٹک گئے تو یہاں پہلا گروپ ان لوگوں کا ہے جو جانتے ہیں پھر بھی نافرمانی کر رہے ہیں یہ لوگ المغضوب علیہم ہے اور دوسرا گروپ وہ ہے جو جانتا نہیں ہے اسی لئے وہ ادالین ہیں یعنی بھٹکے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بھٹکے ہوئے گروپ میں سے ہوں اللہ کی کتاب رکھنے کے باوجود کیوں کہ نہ پڑھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں استغفراللہ اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ ہمیں برے رول موڈل سے دور رہنا ہے برے موڈلز کون ہیں جیسے فرعون جو موڈل تھا سرکشی نافرمانی اور کفر کا وہ دولت و طاقت کے دھوکے میں پڑھا رہا یا ابراہیم علیہ السلام کے والد جو اندھی پیروی کے شکارت ہے اور بتوں کو بناتے اور بیشتے رہے پوزشن اور دولت کی خاطر یا فرعون کا وزیر حامان جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے بجائے فرعون کا ساتھ دیا یا نہایت امیر اور بدترین شخص قارون جس نے سچ کا ساتھ دینے کے بجائے فرعون کا ساتھ دیا یا پھر نوح علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویاں جنہوں نے اپنے شہروں کی بہترین صحبت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور آج کے دور میں وہ لوگ جو قرآن و حدیث پڑھنے کی زہمت تک نہیں کرتے اور اپنے اطراف میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی اندھی پیروی کرنے لگتے ہیں اور بلاخر گمراہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے کیسے دور رہے قرآن میں دیئے گئے برے لوگوں کے واقعات پڑھئے سور فاتحہ کی اس آیت کو اخلاص اور توازوں سے پڑھئے اور اللہ سے استقامت کی اور حفاظت کی بھیت مانگئے خاص طور پر سجدے میں آج کے لئے اتنا ہی کافی جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پلیز وزیٹ understandquran.com فر آور کورسز آن رید القرآن لرن تجوید ان انڈرسٹینڈ القرآن انڈ فر ون تو ون لرنی جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم